اسلام علیکم آج ہم نے بنایا ہے پاستا اور پاستا بنایا ہے ہم نے الفریڈو پاستا جو کہ بہت رچ ہے اور بہت مزیدار ہے بچوں کا تو بہت ہی پسندیدہ ہے یہ تو اس پاستا کو آئیے دیکھتے ہیں یہ پاستا ہم نے کس طرح سے بنایا ہے اور آپ کس طرح سے اس کو آپ بھی بنائیں اور ٹیسٹ کر کے مجھے ضرور کمنٹ کریے گا کہ آپ کو یہ پاستا کیسا لگا بنائیے گا ضرور آج کے پکرے بے سلمہ فاروق میں ہم نے بنائے الفریڈو پاستا آئیے بناتے ہیں اچھا جی پاستا ہمارا بھی ہو رہے تھوڑا کلر چینج ہوئے پاستا کا لائٹ ہو گیا ہے تھوڑا ڈاک تھا یہ لائٹ ہو گیا ہے تو پاستا ہمارا بھی ہو رہے ہیں یہاں پر میں نے چکن رکھتی ہے یہ ہماری چکن ریڈ ہو رہی ہے یہاں پر پک رہی ہے اس کو مجھے اچھا سا کلر جیسے اس کے اوپر کلر رہا ہے اس طرح سے کلر کرنا ہے اور پھر میں اس کے جب ہو جائے گی ڈین ہو جائے گی تو میں اس کی بتاؤں گی کہ میں نے کیا کرنا ہے اس کو کس طرح سے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا پاستا اور چکن ہو جائے پھر ہمارا بس کسری کرنا ہمیں ہمارا 15 مینٹ کی اگر ہمارا پاستا تیار ہو جائے گا الفیرڈ ہو پاستا اوکے اچھا جی یہ جو ہے لکس ہمارا ہو رہا ہے لال پل کے ہو چکا ہے ہم اپنا میدہ میں نے ایک ٹیبل سپونس میں میڈڑا ہو دیا ہے اس کو اچھا سا میڈی میں کلر آجائے ہیں اچھا سا اس میں ہم نے ڈالا ہے دووٹھ ڈیڑ کپ اچھا سا گڑا ہونے لگا ہے ہلکہ ہلکہ یہ گڑا سلو فلیم رکھا ہوئے ہلکہ ہلکہ گڑا رہے گا اب ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ایک کپ کریم پوری کی پوری میں نے ایک کپ کریم ڈال دی ہے میں اس میں کامل کر دی ہے صحیح ساتھ سکریم اور ملک ٹھیک ہے یہ ہے اوڑی گینو جو ایک ٹیبل سپونس ٹی سپونس ڈالا ہے میں نے اس کے اندر اچھا جے اچھا جے اب اس میں میں ڈالوں گی ڈالوں گی آدھا ٹی سپونس پوٹی ہوئی کالی مرچے صحیح اور دہی چمچ میں لماک ڈالوں گی سمجھو یہ ٹی سپون ہے ہاں ہاں دارا ہے میں نے یہ ہونے لگی ہے ہماری سوز گاڑی اس کو زیرا پکنے دیں گے اچھا سا اور گاڑا اس کے اندر گاڑا بنائیں گے یہ دیکھو کتنا اچھا سا ٹیکچر بن گیا ہے اس کا کتنی اچھی سی یہ گاڑی ہو گئی یہ میں نے فلیم تھوڑا سا اور سلو کر دیا اس کا اچھا جی اب ہم نے اس کے اندر چکنڈا اٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں چیز بھی کیے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ موٹی موٹی ہے یہ چیز ہے اس کے اندر یہ چیز بھی ڈالی ہے اس کے اندر تو اس کا ٹیکچر اور زیادہ اچھا ہو جائے گا بہت مزک ہو جائے گا اگر آپ کو تھوڑا سا اس کے اندر سپائسی کرنا ہے یہ میں اس کے اندر سارے کے سارے باستہ دال دیا ہے بہت ایزی ہے اچھا اس کے اندر بیڑے پچھے کوئی بھی کھاتا نہیں ہے تو میں ویڈیٹیبل ڈالی نہیں ونہ آپ اس کے اندر شملا مرچ اور کونز اور جو جو آپ کو پسند ہیں سبزیاں وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا یہ تھوڑی سی بھی اس کے اندر یہ چیز رہ گئی ہے تو یہ ہو گیا ہمارا آج سارے ریڈو پاستہ تیار آج کیا پک رہے ہیں بہت سلمہ فاروق میں آج ہم نے ایل پر ریڈو پاستہ بنایا ہے اور ہم اس کو اب ڈیش آؤٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے تو میں چلتی ہوں انشاءاللہ نیکس ٹریکی میں ملیں گے ٹریکی میں مل отдел ہے اللہ کی میرا کسی ٹریکی میں ملاتے